بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ڈراما سیریل نند کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر گوھر اپنے پلین میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے وہ رابی کے دل میں ایسی بدکمانیاں ڈال دیتی ہے کہ رابی ہر وقت گوھر سے ڈرتی رہتی ہے وہ سوتے ہوئے بھی اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے گوھر اسے مار دے گی جہانگیر اسے پوچھتا ہے کہ کون ہے تو رابی اسے کہتی ہے کہ گوھر ہے باہر وہ جہانگیر کو سب بتاتی ہے جہانگیر رابی کی باتوں کو اگنور کرتا رہتا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے جہانگیر اسے کہتا ہے کہ جیسے بچوں کو بوتوں کا خوف ہوتا ہے ویسے تمہیں گوھر کا خوف ہے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہانگیر گوھر سے بات کرتا ہے تو گوھر آگے بڑی میسنی بن کر اسے کہتی ہے کہ رابی کو جس گوھر کا خوف تھا وہ گوھر کبکی مر چکی رابی آخر تنگا کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ جہانگیر کو فون کرتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں میرے پیچھے مت آنا جہانگیر اسے بہت روکتا ہے مگر رابی نہیں رکتی وہ اپنی بھابی کے گھر واپس آ جاتی ہے اور اسے جا کر سب کچھ بتاتی ہے کہ گوھر نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ کہتی ہے کہ میں گوھر جیسی عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ گوھر آخر حسن کی بیوی کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے وہ آخر نیا پلین چلتی ہے جس میں وہ جانبوش کر حسن کے دل میں فروہ کے لیے نفرق پیدا کر دیتی ہے حسن فروہ پر شک کرنے لگ جاتا ہے فروہ گوھر کو کہتی ہے کہ کوئی میرے کردار کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو میں ہرگیس نہیں سنوں گی گوھر آگے سے کہتی ہے کہ تم ایک مکار اور بدکدار عورت ہو فروہ آگے سے غصے سے کہتی ہے کہ آپی پلیز بس کر دیں اپنی بکواس بند کر لیں وہاں کھڑا حسن یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے وہ غصے سے آگ بگولہ ہو کر فروہ پر ہی ہاتھ اٹھا دیتا ہے وہ فروہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو آگے سے فروہ حسن کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ڈرامے میں ڈیلی کوئی نہ کوئی فساد کیریٹ ہو ہی جا رہا ہے پتہ نہیں اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا انڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہانگیر آبی کے بعد جاتا ہے رابی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ شاید جہانگیر اسے یہاں سے لینے آیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جہانگیر مکمل طور پر گوھر کی چلاکیوں میں ڈراما میں آ چکا ہے وہ آخر رابی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں لینے نہیں بلکہ کہنے آیا ہوں کہ تمہاری مرضی ہے تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو جہاں مرضی تمہارا دل کرتا ہے تم یہی رہو تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا کیا حسن فروق الگ ہو جائیں گے یا نہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا تب تک یہ لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ